بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد گراس اوپر یا لوکسٹ ایکریڈی ڈائے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں عام طور پر ٹیڈی تنہائی پسند کیڑا یعنی ٹیڈی عام حالات میں اکیلا رہنا پسند کرتی ہے مگر کچھ مخصوص حالات میں ٹیڈیاں جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو پھر فصلوں پلوں اور عام سبز درختوں کو اپنی خوراک بنا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق قاد سالی یا خوشک سالی کے حالات میں جب ہر حالی اپنے جوبن پر ہوتی ہے تو تنہائی پسند ٹیڈی کے دماغ میں سرٹوننٹ تبدیلی واقع ہوتی ہے چوٹ ٹیڈیوں کو نسل بڑھانے اور جنڈ میں رینے پر مجبور کرتی ہے جس سے یہ جنڈ فصلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ایسی الٹ میں ٹیڈی دل سبزی خور ہونے کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کرتے ہیں جب ان کی تعداد ایک خاص ہاتھ کو پہنچ چکی ہوتی ہے تو پھر ان کے پر نکل آتے ہیں اور پھر یہ دور دور سفر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں نظرین محترم ٹیڈی دل صرف آج کا مسئلہ نہیں قدیم مصر میں فیرونوں پر ان کی یلغار ہو چکی ہے جس وجہ سے ان کے نکوش قدیم مصری قبروں پر ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ذکر علیات، مہابارت، بائبل اور قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے ٹیڈیوں کی اقسام میں گراس اوپر، اسٹریلین پلیک لوکسٹ، ڈزٹ لوکسٹ، مائگیٹری لوکسٹ، سنیگلز گراس اوپر، رائس گراس اوپر، ماؤنٹین گراس اوپر وغیرہ شامل ہیں ٹیڈی دل چائے دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے مگر ٹیڈی دل بیکار نہیں ہے ٹیڈی دل پروٹین سے برپور ہونے کی وجہ سے بہت سے ممالک میں ڈیشز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے ٹیڈی ایک سبزی خور کیڑا ہے جو کہ غیر ضروری چڑی بوٹیوں کو کھا کر محول صاف رکھتا ہے ٹیڈی دل بہت سے پرندوں اور دیگر چنواروں کی خوراک کا اہم ذریعہ ہے ٹیڈی دل میں پروٹین کے علاوہ آئیوڈین، آئرن، سیلینیم، مگنیشیم، کیلشن متوازن مقدار میں پایا جاتا ہے ٹیڈی دل ڈائیٹ کا ایک بہترین ذریعہ ہے کلوکسٹ بہت سے ممالک میں ڈیشز کے طور پر استعمال ہوتا ہے ٹیڈی دل عام طور پر ایک معصوم کیڑا ہے جو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا مگر خاص حالات میں ٹیڈیاں جھنڈ کی شکل اختیار کر کے ذریعہ جناس کا کبڑا نکال دیتی ہیں ٹیڈیاں محول سے سبزہ کھا کر محول کو قدرتی حسن سے محروم کر دیتی ہیں ٹیڈیاں پھلوں کے درختوں کو ویران کر دیتی ہیں گراس اوپ اور گرمیوں میں آوازیں نکالتے ہیں جس سے نگوار شور پیدا ہوتا ہے لوکسٹ پھولوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہیں ناظرین مکرم آپ ٹیڈی دل کے بارے میں جان گئے ہوں گے مگر ایک اٹل حقیقت ہے کہ بے شک ٹیڈی دل اللہ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو آج سے قبل فیرانوں پر عذاب کی صورت میں نازل ہو چکا ہے بے شک ٹیڈی دل کے حالیہ حملے اللہ کی طرف سے وارننگ ہیں کہ سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ بڑا عذاب آگیرے جیسا مصری فیرانوں کے ساتھ ہو چکا ہے بلا شبہ دور جدید کے تمام مسائل کے حال کے لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنی ہوگی